اگر آپ عزد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کو نہاق تسلیم کرتے ہیں اور ان کو صحابہ کرام کی شہادت کا ذمہ دات رہتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ امیر معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بولتے ہیں کیا یہ منافقت نہیں ہے منافقت تو تب ہوگی نا کہ جب ہم اپنا سٹانس بدل لیں سٹانس تو اپنی جگہ موجود ہے رسپیکٹ اپنی جگہ موجود ہے آپ اس کو یوں بھی سمجھیں اگر میں آمزہ بریلوی صاحب کا یا شریف تھانوی صاحب کا نام اترام سے لیتا ہوں تو اس کا قطعی مقصد نہیں ہوگا کہ میں ان کے نظریات کے ساتھ بھی اگری کرتا ہوں ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے رسپیکٹ تو سب کو دینی ہے اور جو لوگ صحابیت کی کٹاگری میں فال کرتے ہیں ان کو رضی اللہ عنہ جو ہم کہتے ہیں وہ نبیل اسلام کی نسبت کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ ایسی آیت حدیث لے ہیں جس میں نبیل اسلام نے منع فرمایا ہو کہ میرے ساتھیوں میں سے جو کوئی غلط کام کرے تم نے اسے دعا نہیں دینی تو میں چھوڑ دوں گا قرآن میں تو واضح آیا ہے کہ اہل ایمان کی نشانی ہے رب نقفل لنا ولی اخوان اناللذین سبقونا بالایمان کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں لوگ دنیا سے گئے انہیں بخش تھے تو یہ دعایہ کلمات کے طور پر ہے اس کا کوئی برا نہیں بنانا چاہیے آپ کو ہم بابند نہیں کرتے ہم تو کسی بھی صحابی کے حق میں رضی اللہ عنہ علیہ السلام کہنے کو کوئی مشروع نہیں سمجھتے مشروع تو صرف دروچری پڑنا ہے تو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر دروچ نہ پڑے اور جامعہ ترمزی میں یہ ہے فضل الصلاة علیہ النبی میں ہے اور المستدرق الحاکم میں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو وہ برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے ایک مجلس میں ایک دفعہ درود پڑھنا کافی ہے تو یہ دروچریف ایک پروٹوکول ہے اس لئے آپ دیکھیں گے یہ حدیث کی کتابوں میں سینکڑوں احادیث ہیں جن میں صحابہ کے ناموں کے ساتھ امام بخاری امام مسلم نے رضی اللہ عنہ لکھے ہی نہیں ہے جسٹ ان کو راویوں کے طور پر ان ابی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی رضی اللہ عنہ نہیں لکھا بات سے کہا لکھا بھی ہے مجارٹی جگہ پر نہیں لکھا ترجمے میں لوگوں نے لکھ دیا تو یہ تو نہیں کہ امام بخاری امام مسلم کو یہ صحابہ اکرام سے بوکس رکھتے تھے انہیں پتا تھا مشروع یہی ہے اور صحابہ اکرام ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے رحمہ اللہ کہتے تھے جو سیدنا علی نے حضرت عمر کی میت کے اوپر خطبہ دیا تھا جو بخاری مسلم میں آیا ہے تو اس میں کیا کہا تھا رحمہ اللہ اللہ تجھ پہ رحم کرے عمر بن خطاب تو صحابہ اکرام جب اپنے میں سے کسی فوت شدہ دوسرے صحابی کا ذکر کرتے تھے تو رحمہ اللہ وہ عمر سیریز میں بھی انہوں نے ایک فلم آیا نا جب حضرت عمر کا خط پہنچتا ہے جنگِ یرموک کے دوران اور وہ خالد بن ولید کو معذول کر کے ابو عبیدہ بن جرح کو آرمی چیف لگاتے ہیں تو وہ جب وہ خبر سنانے لگتے ہیں تو وہ ابو بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں تکا